اسرائیل نیپال ہے کیا اسرائیل مجھے لگتا ہے بہت سارے پترکار جو وہاں پہنچ چکے ہیں وہ نقشے میں بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ اسرائیل ہے کہاں اس کے باوجود بھی جو ان کو وہاں لے کے گیا ہے وہ ہے ایک پوری کنسٹیٹوینسی ایک ایسی پوری کنسٹیٹوینسی تیار ہو گئی ہے جو کچھ بھی مسلم نفرت کے نام پر خریدنے کو تیار ہے یہ لوگ وہاں پر گئے ہیں یہ بتانے کے لیے دکھانے کے لیے کہ سٹوڈیو سے نفرت پھیلانا کافی نہیں تھا اس کے لیے ہم باقاعدہ ٹکٹ خرید کے جا سکتے ہیں اور آپ کو ہسی آئے گی اگر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں سے ریپورٹنگ ہو کیسے رہے مطلب فلسطین تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسرائیل میں بھی ایک ہوتل میں یہ لوگ روکے ہوئے ہیں ہوتل سے ہی اندر سے پیس ٹو کیمرہ کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں اچھے طریقے سے وہی سے ریپورٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ جو آپ سٹوڈیو میں آرام سے کر سکتے تھے وہ چیز اسرائیلی ادھیکاری سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے ساری سوچنا ہے ویسے ہی دے دیتے ہیں وہاں آکے اس ہوتل میں بھارتی پترکاروں کو کوئی ایکسکلوزیف انفرمیشن نہیں دی جا رہی ہے لیکن وہاں پر ایک ہوتل میں بند ہو کے صرف یہ کہنے کے لیے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں تاکہ نفرت پھیلائی جا سکے دو ہزار چوبیس کے چناؤ کے مدنظر یہ لوگ امید کر رہے ہیں کہ یہ لمبا دیکھیں کھچنے والا ہے یہ پورا جھگڑا اور دو ہزار چوبیس سے پہلے ابھی پانچ راجیوں میں جو ویدھان سبا چناؤ ہے جس میں سے پریڈکشن یہ ہے کہ اس میں سے چار کم سے کم اور ہو سکتا ہے پانچ بھی بی جے پی ہار رہی ہے تو یہ سب لوگ گئے ہیں اب یہ چناؤی کیمپین کرنے کے لیے گئے ہیں دراصل بی جے پی کے لیے اسرائیل جا کے تاکہ اور زیادہ ایک فساد کا نیا ایک ایک موڑشہ کھولا جا سکے اب میں انڈیویجول جنرلس پہ کومنٹری نہیں کر سکتی ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یودھ کی ریپورٹنگ ہے تو پھر آپ بچیں گے بھی کل میں ایک دیکھ رہی تھی بڑا سیاست پت ویڈیو تھا جس میں ایک بھارت کا ہی پترکار تھا ایک انہی ٹی وی چینل میں سے ایک پیچھے جو زور زور سے بول رہا تھا تو اس کو اسرائیلی خوجی کو اسے بتانا پڑا کہ تم جہاں ہو وہ تمہارا سٹوڈیو نہیں ہے خاموش ہو جاؤ یہاں یودھ چل رہا ہے میں کچھ لوگ اس کو آتگمات کر رہا ہی بتا رہے ہیں کچھ لوگ اس کو آزادی کر رہا ہی بتا رہے ہیں آپ کسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں پورے طور پر میں کہتی ہوں کہ اس کا جو ٹول ہے وہ لیکن آج جو حماس نے کیا وہ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے تھا کیا جو فلسطین کی آزادی کا پورا مدہ ہے کیا اسے فائدہ پہنچایا ہے نفسان پہنچایا لیکن یہ نہیں بھول جانا چاہیے کہ یہ پوری جو لڑائی ہے یہ تئیس لاکھ فلسطینیوں کی لڑائی ہے یہ کچھ سو اور کچھ ہزار حماس کی لڑائی نہیں ہے یہ پوری دنیا میں جو صدحانت ہے صدحانت جو کی مانپتہ کے صدحانت ہے جو سنیوکتراشتی کے صدحانت ہے وہ تمام سنیوکتراشتی کے تمام ڈیکلیریشنز اور سنیوکتراشتی کی تمام جو سندھیاں ہیں جن پر ہمارے جیسے دیش نے بھی signature کیے ہیں یہ اس سب کے ورود ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک وقتی کو اپنی پوری آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے جیسے مہاتمہ گانڈی نے کہا تھا کہ فلسطین اتنا ہی فلسطینیوں کا ہے جتنا انگلستان انگریزوں کا ہے اور جتنا ہندوستان بھارتیوں کا ہے تو یہ لڑائی یہ سنگھرش پچھتر سال پرانہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کب تک چلے گا میری نظر میں ایک ایسے وقتی کوئی طور پر جو مانو ادھکاروں کو سب سے زیادہ میں پراتھ مکتہ دیتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا مدہ پچھتر سال پرانہ مدہ ہے یہ چار دن پانچ دن پرانہ مدہ نہیں ہے اور یہ مدہ ہے فلسطین کے تئیس لاکھ لوگوں کی آزادی اور ان کے بنیادی ادھکاروں اسرائیل نے کہا ہے اسرائیل نے کہا گازا کو خالی کر دیجئے اور ہمارے پرانہ منتری موڈی اسرائیل کا سمرتن کر رہے ہیں پرانہ منتری موڈی نے ضرور ٹویٹ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کا سمرتن کر رہے ہیں لیکن آپ ودیش منترالے کا وہ پڑھی ہے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ فلسطین کو اپنے لیے پورا ادھکار ہے آپ دونوں چیزیں پڑھیا سسپنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ تصویر بلکل صاف ہے کہ آزادی ادھکار اور بنیادی مانو ادھکار ہیں ان کے لیے کھڑا ہونا ہے ایک ہندوستانی کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اسے اپنے لیے کیا چاہیے جتنا اسے اپنے لیے چاہیے جتنا اسے اپنے کے لیے بھی سوچنا چاہیے یہ بھی اتنات بیان آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھارت سرکاری خلاف ہوگا تو ہم اس کے پر کاروائی کریں گے دیکھا کہ ایمیو میں آنگلن ہوا اور ایمیو کے چھاٹھا ترکی انزوج کر لیا گیا مجھے لگتا ہے کہ فلسطین ابھی بھارت کا سمیدھان یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ناغرک کی آزادی کے لیے کسی بھی ناغرک کی جو قانونی ادھکار ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا ابھی بھی سمیدھان